کہ مسلمان تنہائی میں اکیلے میں بیٹھ کر اپنے آپ سے سوال کرے کہ میں کون ہوں کس خاندان سے میرا تعلق ہے میرا لیڈر میرا سربراہ کون ہے تو اس کا دل اس کی روح اس کی سول اس کو جواب دے گی کہ تو ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتا ہے جس کا لیڈر جس کا سربراہ وہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر انسانوں کو صحیح راستہ دکھانے کے لیے امن و امان پھیلانے کے لیے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پھیلانے کے لیے بھیجے اس خاندان سے مسلمان تعلق رکھتا ہے آج جو جتنے بھی لوگ ہیں ہمارے سربراہ ہماری لیڈر بنتے ہیں وہ اس پیغام کو نہیں دے رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے دنیا میں بھیجا ہے تو جب ہم ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جس کا وہ مالک ہے جس کا وہ لیڈر ہے پھر بھی امنٹر لگتا ہے نہیں اسی ٹاپک میں نے کتاب مرتب کی ہے اسلامی خاندان اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے جو اسلامیات کو مکمل بھولا چکے ہیں جن کو واقعی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کن کن مزرگوں اور ہستیوں نے ان کو کیا کیا پیغام دیئے ہیں ان سب کے نام یاد کرنا ان کے قربانیاں یاد کرنا انہوں نے دین اور مذہب کو پھیلانے کے لیے ہم کو صحیح راہ سے پھیلانے کے لیے کیا 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 دنیا میں ہم اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں مریم ملاقات کرنا کل سے آپ اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات کرائیں گے انشاءاللہ اس پورے تیز دن آپ ممارے ساتھ رہیں گے زندہ رہا تو ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی تیز رمضان تک وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے صرف آپ کے لیے صرف ہمارے ساتھ اور آپ کے ساتھ